اسرائیل کا جو خواب دیکھا جا رہا تھا آپ کو لگتا ہے کہ وہ تقمیل کو پہنچے گا وہ پورا ہو جائے گا جس طرح سے ون بائی ون یہ سٹیٹس آ رہی ہیں سامنے اور اسرائیل کو تسلیم کرتی چلی جا رہی ہیں اسرائیل کو as a country consider کر رہے ہیں جس کے بعد پاکستانی میڈیا میں یہ خبریں بہت جورو سورو سے اٹھ رہی ہیں اور اب ایک اور عرب کنٹری مورککوں نے اسرائیل کو as a country consider کر لیا جس کے بعد پاکستانی میڈیا میں یہ خبر اٹھنی ہی تھی آپ کو پتہ ہے پاکستان کا اسرائیل اور قسمیر کو لے کر کافی انٹریسٹ رہتا ہے اور اس سمیے قسمیر سے زیادہ انٹریسٹ کچھ اسرائیل پر لگ رہا ہے تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے بارے میں کرتے ہیں بات یہاں پر ویڈیو میں جو بات ہو رہی ہے وہ کافی انٹریسٹنگ ہے تو چلیے دوستو ویڈیو دیکھتے ہیں مشرق عوضہ کے بات کرتے ہیں حارون صاحب اس کی صورتحال بھی تو کشیدہ ہے ایک طرف مراکش ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر بیٹھا ہے دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں گریٹر اسرائیل کا جو خواب دیکھا جا رہا تھا آپ کو لگتا ہے کہ وہ تقمیل کو پہنچے گا وہ پورا ہو جائے گا جس طرح سے ون بائی ون یہ سٹیٹس آ رہی ہیں سامنے اور اسرائیل کو تسلیم کرتی چلی جا رہی ہیں اب تو وقت کم رہ گیا کتنے ٹائم ہے تھوڑی سی بات میرے پاس ابھی وقت ہے موجود ہے حارون صاحب آپ بات کیجئے آج یہ ٹھیک ہے اس میں پوری بات کرتے ہیں دیکھیں گزاری یہ ہے کہ گریٹر اسرائیلی گریٹر میڈل ایسٹ امریکہ کے ذہن میں جو منصوبہ ہے گریٹر میڈل ایسٹ کا اس میں سب رکافٹیں انہوں نے دور کر لیں یہ خفیہ تعلقات تو دیکھئے ہمیشہ سے ان کے تھے بہرین میں ایک تجارتی ادارے کے نام پر تھے اور اسی طرح باقی عرب ممالک میں بھی تھے اور برسوں سے ہم اس کی خبریں سن رہے تھے اب وہ بقاعدہ اسے تسلیم کر رہے ہیں سب سے پہلے مصر نے تسلیم کیا تھا اور انور السادات نے کیا تھا اور سب جانتے ہیں اس کا انجام کیا ہوا تھا اس لیے کہ مصر میں کسی نے کسی طرح کی جمہوریت رہی ہے باقی جگہ میں بادشاہ آتا ہے اب پہلے تو دیکھیں اسرائیل کوئی ایک حصہ ہے اس کا امریکہ کا اس سے الگ کوئی وجود نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ یہاں ایک خاص مذہبی وہ عقیدہ رکھنے والی آبادی ہے دراصل وہ امریکہ ہی کا حصہ ہے اس کی آؤٹ پوسٹ جسے کہتے ہیں اس کی ایک چوکی ہے جو اس کی حدود سے باہر ہے چار بلین ڈالر سالانہ وہ انہیں ایڈ دیتے ہیں مدد کرز نہیں ڈونیشن یہ کتنی بنتی ہے اسی لاکھ کی آبادی ہے اس میں بھی عرب شامل ہیں تو اسی لاکھ ہے تو یہ پانچ سو ڈالر سالانہ عرب شہری کے لیے بچے کے لیے بوڑے کے لیے امریکہ دیتا ہے تو ظاہر ہے اپنے مقاصد کے لیے دیتا ہے یہ یہ آپ کہہ لیں کہ اسرائیل اسے استعمال کرتا ہے اچھا وہ پانچ سو ڈالر بہت سار ملکوں کی فیقہ سامدن ہے پانچ سو ڈالر انہیں دیتا رہا ہے اسی بنیاد پر انہیں اتنی ترقے کی اور یورپ کی اور امریکہ کے تابن سے ترقے کی ان کی سپورٹ سے ترقے کی اچھا پہلے تو وہ عربوں کو اسلحہ بیشتا رہا ہے وہ کتنا اسلحہ ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کوئی دو ہزار بلین ڈالر سے زیادہ کا اسلحہ تو صرف ایک عرب ملک خرید چکا ہے دوسرا اب اس دوڑ میں شامل ہو گیا ہے برطانیہ سے بھی خریدتے ہیں فرانس سے بھی خریدتے ہیں وہ بھی تھوڑا سا نہیں ہے حالت یہ ہے کہ فوج تو کسی ملکی آئی نہیں اول تو آبادی اتنی نہیں ہے اور اگر ہے تو مزاج ہی وہ نہیں ہے وہ مزاج کیوں نہیں ہے میں آپ سے ارس کرتا ہوں وہ رسول اللہ صلی اللہ لوگ حدیث کو لائٹ لی لیتے ہیں جو فرمان ہے وہ کسی سکالر کا فرمان معاذ نہیں ہے وہ اللہ کے آخری پیغمبر تھے اور انہوں نے ارشاد کیا تھا جو بات انہوں نے کہہ دی وہ حرف آخر ہے سوائے قرآن مجید کے وہ تو اللہ کا کلام ہے آپ نے فرمایا تھا کہ خدا کی قسم علم اگر کسی ستارے پر بھی ہوگا تو کوئی عجمی اسے اتار لائے گا اور ایک موقع پر یہ فرمایا تھا کہ جو اب فتنہ آخر الزمان ہوگا جب تو عربوں کے لئے تباہی ہے تو عرب عوام کی نہیں عرب بادشاہ جو ہیں وہ انہیں اس راستے پر لے گئے ہیں پہلے تو اسلام انہیں بیشتے رہے اسرائیل کا خوف دلا کر اب وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرو اور اس کی قیادت تسلیم کرو اب ایران خطرہ ہے ان کے لئے ایران کو اب پہلے انہوں نے اسرائیل کو ان کے لئے خطرہ بنا کے پیش کیا اب ایران کو ایران نے کون سے حملے کیے ہیں جی وہ سیاسی کشمکش تو ہے ایک دوسرے سے تاثب اور نفرت تو ان کی ہے ہمیشہ سے چلی آتی ہے بارہ سو برس سے تو خاص طور پر حرون شید کے زمانے میں جو تحریک اٹھی تھی فارسی زبان کو اپنانے کی اور عربوں کے خلاف بھئی عرب عربوں کی کوئی اجارہ داری ہے ایک لحاظ سے صحیح ہی تھا کہ عربوں کا کوئی اجارہ داری تو نہیں ہے نا کہ وہ ساری دنیا پر حکومت کریں جب تک وہ انصاف کریں وہ ٹھیک ہے جب تک لوگ انہیں پسند کریں یہ تو دین جو ہے وہ کسی کا اجارہ تو نہیں ہے نہ کسی طبقے کا نہ کسی قومیت کا بلکل تو یہ آخری جو عمبی بادشاہ تھے اب مجھے یاد نہیں ہے سلیمان تھا یا حشام تھا اس نے ایک دن پوچھا ہے کہ بسرہ کا فقی کون ہے اور بغداد کا کون ہے اور دمشق کا کون ہے فلا فلا ایک علاقہ کا فقی یعنی سکالر اس وقت یہ دوسری بیسے تو نہیں تھی صرف فقہ جو ہے یہ جس کو ہم فقہ کہتے ہیں اصل میں تو فقہ صحیح تلفظ ہے اس کا تو اس نے کہا وہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں جگہ مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ ہیں فلاں جگہ فلاں صاحب ہیں فلاں جگہ فلاں صاحب ہیں فلاں جگہ تو اس نے پوچھا عربی ہے یا عجمی ہے اس کے ذہن میں ظاہر یہی حدیث ہوگی اس نے کہا عجمی ہے اس نے کہا آزاد ہے غلام ہے انہوں کہا آزاد کردہ غلام ہے یعنی آزاد تو تھے مگر پہلے غلام تھے امام ابو حنیفہ کے عداد کا تعلق تو اس خطے سے تھا نا جسے اب پاکستان کہا جاتا ہے زت جیسے کہا دے جات زت کہا جاتا تھا وقت حارون صاحب میرے پاس بلکل ختم ہو گیا اچھا میں بات کو ختم کرتا ہوں اب دیکھئے اس نے کہا خدا کی قسم علم تو عجمی لے گئے تو عرب جو ہیں وہ اس ایسی حالت کو پہنچ چکے ہیں کہ وہاں استحکام اور قرار نہیں رہے گا تو آپ نے حارون رشید کو سنا حارون رشید ایک پاکستان کا اسٹیبلسمنٹ ملٹری کا پترکار ہے یہ آرمی کو کافی سپورٹ کرتا ہے اور یہ ایسی کچھ باتیں کر دیتا ہے جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا اس نے ایک انٹرویو میں بولا تھا کہ نواز صریب گدار ہے نواز صریب بھارت کے لیے کام کرتا تھا مطلب اس طریقے کے بے بکو پترکار اپنے ہی پرائیم منسٹر جو تین بار پرائیم منسٹر کی پوسٹ پر رہ چکا ہے اس کے بارے میں اس طریقے کی بات کرتے ہیں تو یہ پترکار آپ سمجھ سکتے ہیں ان کا لیبل کیا ہے اور یہاں پر آپ کو میں بتا دوں پاکستانی میڈیا کب آنگے آپ کو ویڈیو نہیں ملے گا آپ یہاں سے ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں دوستو یہ لوگ ہمیشہ بات کرتے ہیں اسرائیل کے بارے میں اسرائیل کو لیے کر ان کا اتنا انٹرسٹ رہتا ہے اگر کوئی بھی دنیا کی کنٹری اسرائیل کو ایزا کنٹری کنسیوڈر کرتا ہے اسپیسلی اگر وہ مسلم کنٹری ہو تو یہ لوگ پتہ نہیں پاگل ٹائپ کی ہو جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہر دوسرے یا تیسرے دیس کی فورن پالسی ان کے ملک کے حساب سے چلتی ہے مطلب ان کے ملک کے مطابق چلتی ہے لیکن پاکستان سوچتا ہے کہ مسلم کنٹری نے اسرائیل کو کنسیوڈر کیسے کر لیا آپ کو بتا ہوگا سعودی عرب یو اے ای اور کافی سارے جارڈن مصر جو ہیں وہ اسرائیل کو لگتار کنسیوڈر کرتے جا رہے ہیں اور پاکستان کو اس بات کو لے کر کافی چنتہ میں رہتا ہے کہ کیوں کنسیوڈر کرنا ہے اسرائیل نام کی کوئی کنٹری ہے ہی نہیں اسرائیل فلسطین اسرائیل اس طریقے کی بات پاکستانی ہمیشہ کرتے رہتے ہیں اور اسی طریقے کی بات اس ویڈیو میں آپ نے دیکھی یہاں پر یہ پترکار بول رہا ہے کہ اسرائیل کوئی کنٹری نہیں ہے یہ ایک امریکہ کی چوکی ہے مطلب اس طریقے کی گھٹیا باتیں کرتے ہیں یہ لوگ ان کو کچھ آئیڈیا نہیں ہے اسرائیل کی جڈی بی کا بھی انداجہ نہیں ہے یہ لوگ بس مسلم جہاد امہ یہی بات انہوں نے جندگی بھر کیا اور یہی بات یہ جندگی بھر کرتے رہیں گا اور اسی طریقے کی میں ویڈیو آپ کے لئے لاتا رہوں گا آپ نے سنا ہوگا کہ اس نے بولا کہ اسرائیل امریکہ کی چوکی ہے اسرائیل کوئی کنٹری نہیں ہے امریکہ ہی ہے اسرائیل ایسا کچھ اس نے بولا ہے آپ کو پتا ہے کہ اس نے ایک بار بولا تھا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہودی مسلمانوں کی کبھی دوست نہیں بن سکتے کرشین بن سکتے ہیں لیکن یہودی نہیں بن سکتے وہاں پر اس نے ہندووں کا بھی نام لے لیا تھا مطلب یہ قرآن کو کس طریقے سے مسکوٹ کرتے ہیں مجھے نہیں پتا یہ قرآن میں لکھایا ہے نہیں میں اس لئے بول رہا ہوں کہ یہ مسکوٹ کرتے ہیں کہ یہودی کسی دھرم کی کتاب میں اگر یہ لکھا ہے تو یہ بہت چنتا جنگ بات ہے کہ آپ کے یہودی مطلب کسی دوسرے دھرم کے لوگ آپ کے کبھی بھی دوست نہیں بن سکتے ہیں اس طریقے کی بات اس نے کچھ دنوں پہلے بولی تھی سید یہ مسکوٹ ہی کر رہا ہوگا اس طریقے کی بات کر کے لوگوں کو بھڑکا رہا ہوگا تو اسرائیل کو لے کر یہ ہمیشہ چنتا میں رہتے ہیں اور آپ کو پتا ہوگا ان کا باپ اس سمائے یہ ترگی کو اپنا باپ مانتے ہیں چائنہ کو اپنا باپ مانتے ہیں ان کے اسرائیل سے بہت اچھے رہتے ہیں اور پاکستان کے پاسپورٹ میں کلیرلی لکھا ہے this passport is not allowed for اسرائیل مطلب یہ اسرائیل کو ایسا country consider نہیں کرتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں مطلب یہ لوگ خود نہیں کریں گے لیکن جو ان کے باپ ہیں جن کو اپنا باپ مانتے ہیں وہ اچھے سے اسرائیل کو consider کر رہے ہیں اسرائیل اور ٹرکی کے بہت سارے